بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امیت کرتی ہوں آپ لوگ خیرت سے ہوں گے اللہ تعالی ہمیشہ آپ لوگوں کو ہستا مسکراتا خوش اور آباد رکھیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کی ساتھ شیئر کر رہی ہوں آلو گوشت کی ریسیپی جسے بنانا بہت آسان ہے منٹوں میں بن کے تیار ہو جاتا ہے اور وہ بھی بہت زیادہ مزہدار کے سب کھاتے ہی رہ جائے تو یہاں پر میرے پاس تین پاؤں کے قریب گوشت ہے جسے میں نے اچھے طریقے سے ووش کر لیا ہے تو اب اس کے اندر میں نے تین کلس پانی ایڈ کیا ہے آپ نے ہمیشہ پانی گوشت کے حساب سے ایڈ کرنا ہے اگر گوشت سکتے تو زیادہ پانی استعمال ہوگا اور اگر نرم ہے تو تھوڑے پانی میں بھی اچھے طریقے سے پک جائے گا تو وہاں پر ایک نوباری کٹا پیاز ایڈ کیا ہے میں نے اس کے بعد نمک ایڈ کیا ٹیسٹ کی ایکورڈنگ ٹیسٹ کی ایکورڈنگ اور اب میں ہلدی ایڈ کرنے لگی ہوں اور جو ہلدی میں نے ایڈ کی ہے وہ ایک ٹیسپن کی قریب ایڈ کی ہے اب اس کے بعد میں اس کے اندر اور چیزیں ڈالوں گی جس کے اندر رحسن ادرکھری مرچ کا پیسٹ ہے اور ان سارے چیزوں کو میں نے ایک ساتھ پیس لیا تھا اس کے بعد میرے پاس پانچ درمینی سیز کے باریک کا ٹیٹا مارٹر ہے اچھے اگر اب باریک نا بھی کٹیں موٹا بھی کٹیں تو یہ گل جاتے ہیں میں نے کچھ سے بھی الگ مسالہ بلکل نہیں بنایا سارے چیزوں کو ایک ساتھ ایڈ کر دیا اور میں نے سارے چیزوں کو ایک ساتھ ہی اچھے طریقے سے پکا لینا ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے اس سے کور کر دیا ہے اور تقریباً تین مٹ پاہ میں نے اس کا ڈھکن اتار لیا ہے اور تقریباً یہ جو گھوشت ہے وہ کفی حد تک گل چکا ہے اب اس کے اندر میں نے گھی ایڈ کر دینا ہے تقریباً ایک بڑا چمچ کھانے کا میں نے اس کے اندر گھی ایڈ کر دیا ہے اب میں نے اس کی اچھے طریقے سے بھونائی کر لینی ہے اب یہ ٹائم ہے بھونائی کا اچھے طریقے سے سبون لینا ہے گوشت بھی گل چاہے اور اس کی بھونائی بھی ہو جائے اور اس کے اندر جو کچھا پن ہے اس کا ٹیسٹ بھی نہ آئے تو میں سلسل چمچ چلا رہی ہوں اگر چمچ میں روکوں گی تو یہ نیچے سے لگنا شروع ہو جائے گا تو اب اس کے اندر میں نے دیکھیں کہ نیچے سے یہ لگ رہا ہے اٹمینس کے اس کی جو بھنایا وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس کے اندر میں نے آلو ایڈ کر دیا ہے اور آلو گوشت بنا رہی ہوں تو آلو ہم نے اسی ٹائم پر ہی ایڈ کرنے ہیں اب آلو کے ساتھ میں اسی تھوڑا سبون لوں گی اور پھر اس کے بعد ہی میں اس کے اندر پانی ایڈ کر دوں گی کیونکہ ہمارا گوشت اچھے طریقے سے گل چکا ہے اور جو میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اگر تھوڑا سا رہتا بھی ہے تو وہ بھی بلکل پروپر طریقے سے اچھے طریقے سے گل جائے گا تو یہاں پر اگر آپ کی پاس آلو بلکل چھوٹی چھوٹے ہیں تو اب ثابت آلو بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں وہ بھی اچھے لگیں گے کھاتے ہوئے اگر آپ کو مٹر پسند ہے اور مٹر آپ اس کے اندر ڈالنا چاہتی ہیں تو اسے ٹائم پر آپ نے مٹر بھی ایڈ کر دینے ہیں آلو سے پانچ منٹ پہلے آپ نے مٹر ایڈ کرنے اس کے بعد آپ نے آلو ایڈ کرنے ہیں اور ایسے آپ کا آلو مٹر گوشت کا جو سالان ہے وہ بند کے تیار ہو جائے گا تو یہاں پر اب میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کر دیا ہے آپ جتنا اس کا یکنی رکھنا چاہے آپ اتنا پانی ایڈ کریں تو یہاں پر اب میں نے کالی مرشی ایڈ کی ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر مسالے ایڈ کیا ہے کچھ مسالے گرہ مسالہ ہے اور دوسرا جو کورما مسالہ ہوتا ہے وہ ایڈ کیا ہے یہ بھی اپشنال ہے آپ کے پاس اویلی پل ہو تو آپ ایڈ کریں تو یہاں پر اب اچھے اور پروپر طریقے سے یہ بلکل بن کے تیار ہو چکا ہے اب میں نے اسے ریکوریٹ کر لینا ہے ہیڈ دھنیا کے ساتھ تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیڈ دھنیا کے ساتھ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اب میں چمچ سے اسے اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں آلو بھی بلکل پروپر طریقے سے گل کے تیار ہو چکے ہیں اور میں اسے سرف کرنے لگی ہوں سو گئیس آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت یہ لگ رہا ہے پکنے کے بعد اور یقین چانے جو یہ ٹیسٹس کا تھا وہ بہت زیادہ مزے کا تھا آپ ایک بار ٹرائے کریں گے تو بائے بار ٹرائے کرنے پر مجبور ہو جائیں گے یہ ادنا زیادہ مزے کا بن کے تیار ہوتا ہے تو آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتے ہیں ویڈیو پسند آئے ہو تو اپنی فیملی کے ساتھ فرنس کی سب ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر چینل پر نہ ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں پلیس سبسکرائب تو میری یوٹیوب چینل مینش دیسی کوکنگ